سبسکرائب پر چیلنگ خالل چوکٹی پورن کرا نیرو چاہ ویوسائی آنی نیرو چاہ گن نیرو کا ویوسائی کیا تھا وین کام یعنی بونکر کا کام کرتا تھا اور اسے گن یعنی بہت ہی کشٹادو تھا پرشن پہلے کا دوسرا حصہ ہے یوگیا پریائی لیہن نیرکا میں جاگہ بھرا کبیر یانچے ڈیش پرسید آہے کبیر جسے بولت تسے ڈیش ویوسائی محنوند کبیر ڈیش کرت کبیر یانچے ماتے بھاوتے تھے ڈیش اس کا اتر ہے پہلے کا اتر ہے دوہے دوسرے کا ہے واغت تیسرے کا ہے وین کام اور چوتھے کا اتر ہے دیو پرشن دوسرا ہے آکرتی پورن کرا سنت کبیر یعنی دوہیا مدون کے لیلا اوبدیش پہلے اس کا اتر ہے آچار چانگلے ٹھےواوے دوسرا آپن سارے ایک آچ پرمیشوراچی لیک رہا ہوت تیسرا اشورا ورش ردہ ٹھےواوی چوتھا آپن بھید بھاو ٹھےو نے پرشن دوسرے کا دوسرا ہے کبیر یعنچے بالویاتچ دسنارے گن یہ پانچ گن لکھنا ہے پہلا ہے چانگلے وڑن دوسرا ہے دیوہ چا بھکتی چے رمان رمان تیسرا مدد کرائیلا نیہمی تیار چوتھا سروانشی پریمڑ واغونک پاس وادوسریانچہ دکھات سہبھاگی ہون دور کرنیا ساتھی جھٹت یہ پرشن تیسرا ہے رکامہ زاغہ بھرا ارتر پردیشاتیل تیرت شیطر اور بالپنی کبیر یعنچہ سامبھاڑ کرنا رے اس کا اتتتر ہے ارتر پردیشاتیل تیرت شیطر وارنسی اور بالپنی سامبھاڑ کرنا رے نیرو و تیارچی پتنی پرشن چوتھا ہے یوگی زوڑے علاوہ ورام چنہ اور ورام چنہ چنہ پہلا ہے پورنے ورام دوسرے کا اتتر ہے اردھ ورام تیسرا ہے ادھگاروچک چنہ چوتھا ہے پرشن چنہ اور پانچوہ ہے اکیری اوترن چنہ اس کا ویہاکرن کی ویڈیو میں بھی آپ کو اس کے بارے میں مزید معلومات مل سکتی ہے اس کا آہ ہے خالل واقعاتیل ادھورکت شبدات ذات اڑکھا ایک داتے گنگیچا تیرا ورگیلے تے تیر گنگا ور اب یہ دیکھنا ہے تے یہ سرو نام ہے یعنی پرو ناؤنس اس میں زمیر تیر سامانی نام ہے یعنی کامن ناؤن گنگا وشیش نام یعنی پروپر ناؤن ور شبد یوگی اوی 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 یعنی کنجکشن کبیر تیار مٹھات گیلے سانت کبیر دان شروع ہوتے ہوئے لیا چھے پرتن کری کرت سرواورتے پریم کرت پیشانسا مہتو نہ دیتا تیارنی بھکتیلا مہتو دیلے تینے بھی کھرے بولنا رہے ہوتے صد کاریاز تیارنی مہتو دیلے یعنی وہ دوسرے کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھتے اور اسے دور کیسا کریں گے اس بارے میں سوچتے اور سب سے پریم سے پیش آتے پیسے کا ان کو لالچ نہیں تھا لیکن وہ ہمیشہ سج بولتے اور اچھے کام کرنے کو بہتر سمجھتے دوسرے کا اتر ہے سنت کبیر آنات ہوتے یعنی سنت کبیر یتیم تھے ایک بھنکر نیرو آنی تیانچی پتنی یعنی تیانچے پالن پوشن کے لے ایک بھنکر تھے نیرو اور ان کی بیوی نے ان کو پال پوست کر بڑا کیا نیرو دھار میں کشٹڑو سدہ چاری بھنکر ہوتا نیرو ایک مذہبی سخت محنت کرنے والا اچھا بھنکر تھا تیانے کبیر آنا گھریت سانگلے گیان دیلے اس نے کبیر کو گھر میں اچھا تعلیم دی تے شادت جاؤ شکلے ناہی پرنتو تیانا گھر آتا چانگلے وڑن لاغ لے تے شکلے لے نہ ہوتے تیانے اتکرشت دوہے رچ لے انہیں گھر پر ہی آچھی تربیت دی گئی اور وہ پڑے لکھے نہیں تھے لیکن اس کے باواجو دنوں نے اچھے دوہے لکھے تیانے پیسہ میڑو لاغلا تر ہی تیانے شریمان دھار پڑ کے لی ناہی انہیں پیسہ ملتا تھا لیکن اس کے باواجو دنوں نے امیر ہونے کا کبھی بھی کوشش نہیں کی پوٹا پڑتے کموی نے وہ بھکتی کراوی ہے گنتیانچہ تھاسن بھر لے لے ہوتے تے پہتا سنت کبیر یانچہ جڑن گھر نیت اس لے لے بال پہ نیچے سنسکارا چھے مہتو آپ لے لکشات یہی پیٹ کی اتنا ہی کمانا ہے یہ دیکھ کر کبیر کی تربیت بچپن میں کیسی ہوئی اس کا اہمیت ہمیں پتا چلتی ہے یہ تیسرے کو اکتر ہے سنت کبیر ہے بھنکر ہوتے سنت کبیر ایک بھنکر تھے ایک دہ تے کپڑ بھکنیا ساتھی گے لے رستیاں ترنا ایک بھکاری بھیٹلا ایک مرتبہ وہ کپڑے بیچنے گئے راستے میں ایک بھکاری ملا بھکاریا چاہ انگا اور کپڑ نہ ہوتے تیاننا تے پورن کپڑ کپڑ بھکاریا اس دیون ٹاک لے بھکاری کے جسم پر کپڑا نہیں تھا انہوں نے پورا کپڑا اس بھکاری کو دے دیا تصیح چیکہ تے اگدہ تے مٹھات گے لے ہوتے ایسے ہی ایک مرتبہ وہ ایک مٹھ میں گئے تھے تیتھے انیک بہراغی ہوتے تیتھے ایک ستری نے سنت کبیر بہراغی یا نہ دودھ دی لے وہاں پر بہت سارے بہراغی تھے وہاں پر ایک عورت نے سنت کبیر اور بہراغی کو دودھ دیا تیوہاں مٹھا بہر ایک آندھڑا بھکاری آہے تو اپاسی آہے گوشت یا انہی نردشنا تانون دی لی تو تب ایک اندھا بھکاری مٹھ کے باہر بیٹھا ہے اور وہ بھوکا ہے ایسا اس بات کو انہوں نے سامنے لا کر دیا سنت کبیر ہے دانشور ہوتے ہیں یا ودھانتون دی سنیے تھے اور سنت کبیر دانشور تھے اس ودھان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ